ڈیریکٹر سی آئی اے کا پاکستان کا ہم دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ سے ملاقات افغانستان میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ آرمی چیف نے کہا پاکستان شراکتداروں سے مل کر افغانستان سمید علاقائی امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھے گا ویلیم بانس میں خطے میں استحکام اور انخلاع میں پاکستان کے کردار کو سراہا ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل فیض حمیر بھی موجود شہر پسندوں سے قانون کے مطابق مکمل طاقت سے نمٹا جائے گا نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت سے مطالق ایپکس کمیٹی اجلاس میں فیصلہ سائبر سیکیورٹی جاسوسی عدالتی سیول اصلاحات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعدادکار بڑھائی جائے گی نیشنل کرائیسز انفارمیشن مینجمنٹ سیل بنانے کا بھی فیصلہ حضوری عظم کی زیر صدارت ایجلاس میں آرمی چیپ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بھی شرکت یہ دوگلا پولیسی نہیں چلے گا یا آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں یا آ کے اعلان کریں کہ آپ حکومت کے سہولتکار لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور آپ اس وقت پہ پیچھے ہٹیں ہم اب آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں بزدار کو گھر بیجے امران کو گھر بیجے الیکشنز کروائیں نون لیگ حکومت کی سہولتکار ولاول بھٹو زرداری کا زوردار وار رحیم یار خان میں کارکنوں سے خطاب بولے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے اب دوگلی پولیسی نہیں چلے گی پنجاب کے عوام جان لیں گے یہ مخالفت نہیں منافقت ہے نون لیگ اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور امران خان کو گھر بیجے مل کر کام کریں تو حکومت گرا سکتے ہیں کٹ پتلی بزدار کو گرائیں گے تو امران خان گر جائے گا سہولتکاری پر بات ہوئی تو دور تک جائے گی بلاول صاحب اس حد تک نہ جائیں واپس لٹنا پڑا تو مشکل ہوگی نون لیگ کے رہنوما خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے بلاول بھٹو توڑنے کی بات جوڑنے کی بات کریں اپوزیشن کا لانگ ٹم اتحاد ہی نجات کا راستہ ہے پیپلز پارٹی کو آئندہ اقتدار میں حصہ ملنے کی بات ان لولی پاپ ہے آپ کا مقابلہ ہم سے نہیں ہے ماضی کی غلطی نہ دہران پرچی چیرمن بلاول دن میں جاگتے ہوئے حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں وزیر مملکت پروخ عبیب کا کہنا ہے کہ آئندہ ایلیکشن میں سندھ کے عوام بھی پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیں گے ابھی تو زرداری کے حساب کا وقت ہے لوٹی دولت کب واپس کریں گے سندھ کے عوام کو زخیرہ اندوزوں اور مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا عربوں کی گندم ہڑپ کرتے ہیں پکڑے جانے پر ذمہ داری چوہوں پر ڈال دیتے ہیں تبدیلی سرکار تباہی لے کر آئی ترقید چھے فیصد سے گر کر صفر سے بھی نیچے آ گئی کہتے ہیں در مبادلہ زخایت بڑھ کر سافت کیوں نہیں بتاتے سب ڈالر قرضے کے ہیں حضر الرحمان کا عبت آباد میں قتم نبوت کانفرنس سے خطاب کہا ملک میں زیادہ تر ڈکٹیٹروں نے حکومت کی جمہوریت یارگمال رہی ملک میں بھوک اور پیاس کی حالت سب کے سامنے ہے قومیں آگے جا رہی ہیں اور ہم پیچھے نواز شریف پھر آ رہا ہے اور نواز شریف اسی سال آ رہا ہے اور نواز شریف کو یہ چوتھی دفعہ پرائیم منسٹر منتخب ہونے دیں گے نواز شریف کے علاوہ اس بمر سے اس پاکستان کو کوئی نکال نہیں سکے گا بلابل اگر عوامی بوٹوں سے آئیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں نواز شریف اسی سال وطن واپس آ رہے ہیں لیگی رہنما جعوید لطیف کا دعویٰ کہتے ہیں نواز شریف کو نکالنے والے بے بس ہوتے نظر آ رہے ہیں نااہل کرنے والے سمجھ رہے ہیں نواز شریف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نواز شریف واپس آ کر چاہتھی بار قوم کی قیادت کریں گے ووٹنگ مشین کے بٹن دبا کر حکومت نہیں بننے دیں گے پیپلز پارٹی کو لانے کا تاثر دیا جا رہا ہے ووٹوں سے آئے تو اعتراض نہیں پنجاب حکومت کی کارکردگی صفر مسلم لیگ نون کا وائٹ پیپر مالک احمد خان نے کہا عوام سے زہد جیسی بنیادی سہولیات بھی چھین لی گئیں سلمان رفیق نے کہا تین سال میں حکومت کا کوئی نیا منصوبہ مکمل نہیں ہوا اویس لاغاری بولے جنوبی پنجاب سے صرف جھوٹے وعدے ہو رہے ہیں عظمہ بخاری کہتی ہیں حکومت صرف شہباز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگا رہی ہے کرونا فنڈز میں گھپلے کی نشاندہی پر آڈیٹر جنرل کے ریپورٹ چھپا لی گئی وائٹ پیپر کا اتنا واویلہ تھا پریس کانفرنس میں مرا ہوا پلاسپک کا چوہا نکلا ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کا ردیعمل بولے نورلی کے دونوں بیانیے ہار رہے ہیں اب ان کے ترجمانوں میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے عظمہ بخاری کو خودے لائن لگا دیا عثمان بزدار شوبازی نہیں عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں تین سالہ دور حکومت میں فائننشل منجمنٹ سب سے بہتر ہے پاکستان کی افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد باق فضائیہ کا سی ون تھرٹی تیارہ اشیاء خورنوش اور عدویات لے کر کابل پہنچا دس ٹن آٹا، ڈیڑ ٹن گھی اور بڑی مقدار میں عدویات شامل پاکستانی سفیر نے اندادی سامان افغان ہنکام کے سپرد کیا ایک اور کھیب کل کندھار پہنچائی جائے گی چین، سعادی عرب اور ترکی کا بھی افغانستان کی انداد کا اعلان وزیراعظم عمران خان سے قطر کے نائب وزیراعظم اور وزیراعظم کی ملاقات دو طرفہ امور اور افغانستان سمیت قطعے کی صورتحال پر بات چیت محمد بن عبد الرحمان الثانی کی شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات مشترکہ پریس کانفرنس میں شاہ محمود نے کہا عالمی برادری افغانستان میں اب طریقہ باعث بننے والے ایک دامات سے گریز کرے افغانستان کی احساسیں بحال کیا جائیں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تجارت روپے میں ہوگی مالی امور چلانے کے لیے پاکستانی ماہرین بھیجے جا سکتے ہیں وزیر خزانہ شاکر ترین کی سینٹ کی کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ مزید کہا افغانستان کے نا عرب ڈالر عالمی مالیاتی اداروں نے روک دیئے پاک افغان تجارت پر اثرات کا چند ہفتے میں پتا چلیں گے پنجاب میں کرونا کی چوتھی لہر مزید خطرناک وائرس کے مصبت شرعات فیصد تک پہنچ گئی راولپینڈی میں ریکار سترہ فیصد اور لاہور میں بارہ فیصد کیسز مصبت آئے ملک میں کرونا کے مزید چار ہزار باس سٹھ نائی کیسز بھی ریپورٹ ملک میں مصبت کیسز چھ آشار یا چار تین سندھ میں چھ آشار یا سات گراجی میں چھ آشار صدر خار جوڈیشل کمیشن کا اشلاس بے نتیجہ جسٹس آئیشہ ملک کو سپریم کورٹ کی جج بنانے پر اتفاق نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق جسٹس گلزار احمد جسٹس عمرتہ بندیال اٹرنی جنرل اور وزیر قانون نے جسٹس آئیشہ ملک کو جج سپریم کورٹ بنانے کی حمایت کی جسٹس طارق مسعود جسٹس مقبول باقر جسٹس ریٹائر دوست محمد اور پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے نے مقالفت کی ڈالر کی قیمت کو بریک نہ لگی انٹر بینک میں مزید اکتالیس پیسے مہنگا فاریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک سال کی بلند ترین سطح ایک سو سڑ سٹھ روپے چھاس سٹھ پیسے پر بند ہوا اور نیوزیلانڈ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے تیاریاں جاری قومی ونڈے سکواد کے روکن محمد نواز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا دیگر تمام ارکان کی کرونا ٹیسٹ کی نتائج منفی آئے کل سے پندی سٹیٹیم میں ٹریننگ کریں گے نائب کپتان شاداب خان کا کہنا ہے کہ مارڈن ڈے کرکٹ کھیلنے کی طرف جا رہے ہیں کوشش ہوگی نیوزیلانڈ کے خلاف اچھا پرفارم کریں موسیقی